ناظرینِ کھرام وقفے سے پہلے آپ یہ بات سن رہے تھے کہ گالی دینا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں یہ نفاق کی علامت ہے اور بندہِ مومن وہی اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو الدردار رضی اللہ تعالی عنہ سمری ہے ما شیئن اثقل فی المیزان یوم القیامة من خلق حسن وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَزِي سب سے وزنی عمل قیامت کے دن حسنِ اخلاق ہوگا اور اللہ مالک الملک فحش گوئی کرنے والا بےہودہ گفتگو کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا صلی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مَا كَانَ الْفَحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُوا إِلَّا شَانَهُ وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُوا إِلَّا شَانَهُ جس چیز میں فحش گوئی آجائے یہ فحش گوئی اس کو بدنما بنا دیتی ہے اور جس چیز میں حیاء آجائے یہ حیاء اس کو زینت دے دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الْایمان حیاء یہ ایمان کا حصہ ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے الحیاء لا يأتی إلا بخیر حیاء خیر ہی لاتا ہے والحیاء كله خیر اور حیاء سارے کا سارا خیر ہی ہے اور حیاء سارے کا سارا خیر ہی ہے آگے فرمایا الحیاء من الْایمانِ وَالْایمَانُ فِي الْجَنَّةِ حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان انسان کو جنت میں لے جائے گا وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ فِي الْنَّارِ اور سلینگ گفتگو بےہودگی بےہودہ گفتگو یہ جفا سے ہے اور جفا انسان کو جہنم میں لے جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَ فَعَلَى الْبَادِ مِنْهُمَا دو گالی دینے والوں میں سے جو ابتدا کرتا ہے وہ زیادہ گنے گار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق عضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس کھڑے تھے ایک شخص گالییں ہی دیے جا رہا ہے آپ نے اس کو جواب دیا تو سرتاج رسول وہاں سے چل دیئے ابو بکر صدیق عضی اللہ تعالیٰ نو پوچھتے ہیں سرتاج رسول اتنا برا بلا اس نے مجھے کہا تو میں نے تو ایک ہی جواب دیا فرمایا جب تم خاموش تھے فرشتے تیرا جواب دے رہے تھے اب تو نے جواب دیا تو فرشتہ بھی چلا گیا کہ چلو یہ خود ہی جواب دے رہا ہے تو میں بھی وہاں سے چل دیا یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کا بازو تو ٹوٹ کے نہیں گر جاتا اس کا کان تو نہیں گر جاتا بس انسان کی ہمت چاہئے اس کے اندر وصعتِ ذرف ہو وہ بری باتوں کو سننے کے بعد بھی دعایا کلمات کہنے والا ہو سرتاجِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے اور وہ دعائیں دیتے وہ کہتے یہ مجنون اور دیوانے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اور آپ فرماتے اللہم مغفر لقومی فإنہم لا يعلمون میرے مالک میری قوم کو معاف کر دیں ان کو میری پہچان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المستبان شیطانان يتہاتران وَيَتَكَّى زَبَان جو لوگ جو لوگ گالی کو اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں اور آپ اس میں گالی کا تبادلہ کرتے ہیں یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں اور شیطانی طرز اختیار کرنے والے ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا گالی دینا اس کی عادت من گئی ہے تو یاد رکھنا گالی دینے والا اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ عمل اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ لوگ جہنمی ہیں اور ان پانچ لوگوں میں اس بات کا تذکرہ کیا والشنظیر والفحاش گالی دینے والا اور فحش گوئی کرنے والا اہل النار خمسہ ان پانچ جہنمیوں میں سے یہ دو بھی ہیں اللہ مالک الملک ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا اِنَّ الرَّجُلَ لَيْتَكَلَّمُ بِكَلِمَةِ لَا يَرَا بِهَا بَأْسَا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِیفًا فِي النَّارِ ایک شخص جب اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر اس ایک کلمے کی پیداس میں جو اس نے بولا ہے قیامت کے دن ستر سال جہنم میں گہرا گر جائے گا اللہ مالک الملک ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسے قول و قرار کی توفیق اتا فرمائے ہمیں ایسے قول و عمل کی توفیق اتا فرمائے جس سے اللہ مالک الملک راضی ہو جائے اور ہمیں مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیف دینے سے بچائے بلکہ مسلمانوں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبحان ربک رب العزت عمی صفون وسلام عبر المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان رہے بلکہ پل گائے بیشن کو موسیقی